اسلام علیکم ویڈیو میں مرگیوں کے لئے سستی ملٹی وائٹیمنٹس کی بات ہوگی مرگیوں کو مختلف امراض سے مفوظ رکھنے کے لئے ان کا مدافت نظام مضبوط ہونا چاہیے تاکہ مرگیوں کے اجسام میں اچھی امیونٹی برقرار رہے اسی قوت مدافت کو بڑھانے کے لئے مرگیوں کو متوازن قوت بخش خوراک لائی جاتی ہے مختلف سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ بہترین جسمانی نشنما اور اچھی کارکرتگی برقرار رہے وائٹیمنٹس مرگیوں کے اجسام میں بہت سے اہم کام سر انجام دیتے ہیں مرگیاں خوراک سے وائٹیمنٹ حاصل کرتی ہیں اور اپنے اجسام میں بھی کچھ وائٹیمنٹس تیار کرتی ہیں لیکن موسمی تناؤ کی وجہ سے مرگیاں بعض اوقات کم خوراک کھاتی ہیں اور ممکن ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے مرگیوں کی جسمانی صحت بھی متاثر ہو جائے تو ایسی صورتحال میں نہ تو خوراک سے پورے وائٹیمنٹ حاصل ہوں گے اور نہ ہی مرگیاں اچھے طریقے سے اپنے اجسام میں وائٹیمنٹس تیار کر پائیں گی اس لئے مرگیوں کو خود سے ملٹی وائٹیمنٹس استعمال کروانے پڑتے ہیں موسمی تبدیلی اور موسمی تناؤ کا مقابلہ کرنے اچھی جسمانی صحت کی بحالی اور بہترین کارکردگی کے لیے وائٹیمنٹس کا اہم کردار ہوتا ہے ویٹنری سٹور سے مختلف قسم کے وائٹیمنٹس دستیاب ہوتے ہیں جنہیں اوپر لکھی ہوئی مقدار سے استعمال کروا کے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں آج کل کے موسم میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اسی موسمی تبدیلی کے تناؤ سے مرگیوں کو باہر نکالنے کے لیے وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای کو استعمال کروانا ضروری ہوتا ہے یہ تینوں وائٹیمن مرگیوں کو پالک کی صورت میں فراہم کیے جا سکتے ہیں اگر فراہم کیا گیا محول پرسکون ہے مرگیاں اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک خورا کھا رہی ہیں تو انہیں اضافی وائٹیمن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی موسم تبدیل ہو یا مرگیاں کسی بھی وجہ سے تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوں تو ان کے اجسام سے وائٹیمن سی تیزی سے خارج ہونے لگتے ہیں اس لیے ایسی صورتحال میں پہلے ہی وائٹیمن اپنے پاس دستیاب رکھا کریں تاکہ ضرورت پڑھنے پر استعمال کیے جا سکے مرگیوں کو وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای فراہم کرنے کے لیے سائیمو سٹریس یا کسی اور نام سے پیکنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور بڑی پیکنگ جیسا کہ ویٹا گرو وغیرہ اس کے علاوہ بھی بہت مختلف مرکبات یا قدرتی ذرائع کی صورت میں مرگیوں کو یہ تین اہم ملٹی وائٹیمن فراہم کیے جا سکتے ہیں اگر سائیمو ڈیک استعمال کرتے ہیں تو وائٹیمن سی الگ سے دینا پڑے گا کیونکہ سائیمو ڈیک میں وائٹیمن اے اور ای موجود ہوتے ہیں لیکن وائٹیمن سی موجود نہیں ہوتا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ کوئی ایسا وائٹیمن استعمال کروائیں جس میں تینوں وائٹیمن موجود ہوں تاکہ موسمی تبدیلی میں مرگیوں کو برے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے اگر آپ کے پاس مرگیوں کی تداد کم ہے تو ملٹی وائٹیمن فراہم کرنے کے لیے ایبٹ کمپنی کا تیار کردہ یہ والا صرف استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا نام وائڈالین ہے اس کو آپ مخصوص مقدار میں پانی میں شامل کر کے بھی مرگیوں کو دے سکتے ہیں اور ڈروپس کی شکل میں بھی بھی ایک سو بیس میلی لیٹر کی یہ پیکنگ کسی بھی میڈیکل سٹور سے نوی روپے کی قیمت میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے جبکہ دس ایمل کے ڈروپس پچاس روپے کی قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی الگ الگ پیکنگ میں وائٹیمن اے وائٹیمن ای وائٹیمن بی ون بی ٹو بی سکس اور وائٹیمن سی آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں چھوٹی درمیانی یا بڑی عمر کی مرگیوں میں جب بھی وائڈالین سیرپ استعمال کروایا گیا ہے اچھی نشرما کروانے کے لیے تو ہمیشہ ان کے مصبت نتائج ہی آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مرگیوں کے اجسام میں وائٹیمن کی کمی پوری کروانے کے لیے یہ ایک بہت اچھا مرکب ہے طریقہ استعمال غور سے سمجھئے گا لاغر کمزور سست مرگیوں کو طاقت کی فراہمی کے لیے پانی میں مکس کر کے پلائیں جبکہ وہ مرگیاں جو خود پانی نہ پی سکیں انہیں خود سے ڈروپر کی مدد سے روزانہ پانی کے کترے اس پانی کے کترے پلائیں جب تک وہ صحتیاب نہ ہو جائیں موسمی تبدیلی میں تین دن لگتار روزانہ تس گھنٹوں کے لیے مرگیوں کو یہ والا ملٹی وائٹیمنز والا پانی پینے کے لیے دیں اور اگلے دو دنوں کے لیے روزانہ چھے سے آٹھ گھنٹوں کے لیے پلائیں یعنی لگتار پانچ دنوں تک وائڈالین سیرپ کا استعمال جاری رکھیں اس مقدار اور اگلے دو دنوں کے لیے آدھا چھمچ وائڈالین سیرپ ایک لیٹر پانی میں استعمال کروائیں گے مطلب کہ آپ کے پاس دس گھنٹوں میں مرگیاں جتنا پانی پیتی ہیں اسی حساب سے وائٹیمنز کی مقدار رکھیں گے اگر پانی آدھا لیٹر ہے تو آدھا چھمچ اور اگر پانی دو لیٹر ہے تو دو چھمچ اگلے دو دنوں میں چھے سے آٹھ گھنٹوں میں استعمال ہونے والے پانی کے حساب سے وائٹیمنز کی مقدار رکھیں موسم آبو ہوا اور درجہ حرارت کو مدہ نظر رکھتے ہوئے پانی کے دو سے تین حیثے بنائیں دس گھنٹے پلانا ہو تو ڈائی ڈائی گھنٹوں کے چار پانی بنائیں اور جب چھے سے آٹھ گھنٹے پلانا ہو تو تین تین گھنٹوں کے دو پانی اور آخری پانی دو گھنٹوں کے لیے بنائیں تاکہ پانی گرم نہ ہو اور مرگیاں دلچسپی سے ملٹی وائٹیمنز ملا پانی پیئیں ملٹی وائٹیمنز خریدتے وقت پیکنگ اچھی طرح چیک کریں پیکنگ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اگر پیکنگ پہلے سے ہی کھلی ہوئی ہے تو ہرگز نہ خریدیں اکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کریں کبھی بھی اکسپائرڈ پیکنگ بلکل نہ خریدیں وائٹیمنز کو پچیس ڈگری سے لے کے تیس ڈگری سیلسیس کے درمیان سٹور کریں اور انہیں براہ راست سورج کی روشنی نہ لگنے لیں اگر وائٹیمنز کے کترے پلانے ہوں تو چھوٹی عمر کی مرگیوں کو صبح شام ایک ایک کترہ اور بڑی عمر کی مرگیوں کو ہر تین گھنٹوں کے بعد روزانہ چار مرتبہ دو دو کترے صحت یاب ہونے تک پلائیں مرگیوں کی آنکھوں کو ٹھیک رکھنا ہو یا قوت مدافت میں مضبوطی لانی ہو تولیدی نظام میں کوئی انفیکشن نہ ہو مرگیوں کی نشو نما اچھی رہے اندرونی حصے اچھی طرح سے کام کرتے رہیں تو ان سب کاموں کے لئے وائٹیمن اے درکار ہوتا ہے اور یہی وائٹیمن اے وائڈالین سیرپ میں موجود ہوتا ہے مرگیوں کی ہڈیوں کی مضبوطی مضبوط ڈانچے کیلشیم اور فاس فورس کو جسم میں حضم کروانے انفیکشن کی روک تھام سوزش کم کرنے اور امیونٹی میں مضبوطی لانے کے لئے وائٹیمن ڈی درکار ہوتا ہے اور وائٹیمن ڈی اس سیرپ میں موجود ہے مرگیوں کے اجسام میں کاربو ہائڈریٹس کو گلوکوز میں تبدیل کرنا ہو یا فیٹ اور پروٹین کی میٹابولائزیشن کروانی ہو تو وائٹیمن بی ون درکار ہوتا ہے انیمیا جیسے مسائل آنکھوں کے مسائل سے تحفظ فراہم کروانے کے لئے وائٹیمن بی سکس خون اور اسابی خلیوں کی ڈینے بنانے میں معاونت کروانے کے سلسلے میں بی ٹویلو اور مرگیوں کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر سے تحفظ فراہم کروانے کے لئے یا ان کے میدے کو ٹھیک رکھنا ہو تو ان تمام کاموں کے لئے وائٹیمن بی سکس اور بی ٹویلو درکار ہوتے ہیں جو کہ وائٹیمن سیرپ میں موجود ہوتے ہیں بیس کرام کی پیکنگ میں موجود پانی میں ہلف پزیر سائیمو ڈیک ملٹی وائٹیمن پاوڈر مرگیوں کے لئے بہترین نعمت ہے وائٹیمن کا یہ مرکب مرگیوں کے وزن میں اضافہ کروانے اور پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مدد کرتا ہے قریبی وائٹنری سٹور سے دستیاب ہونے والا سائیمو ڈیک پاوڈر بیس کرام کی پیکنگ میں ایک سو بیس روپے میں دستیاب ہوتا ہے اس وائٹیمن اس میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی تھری وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے تھری موجود ہوتے ہیں احتیاط کے طور پر استعمال کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مرگیاں آٹھ گھنٹوں میں جتنا پانی پیتی ہیں اس میں ایک دو کے حساب سے سائیمو ڈیک پاوڈر شامل کریں گے یعنی ایک گرام سائیمو ڈیک پاوڈر دو لیٹر تازہ ساف پانی اگر مرگیاں آٹھ گھنٹوں میں ایک لیٹر پانی پیتی ہیں تو اس ایک لیٹر پانی میں آدھا گرام سائیمو ڈیک پاوڈر شامل کریں گے اور مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے لگتر پانچ دنوں تک ملٹی وائٹیمنز ملا پانی روزانہ آٹھ کھنٹوں کے لئے مرگیوں کو پلائیں موسمی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے آٹھ کھنٹوں کے پانی کے دو سے تین حصے بنائیں بیماری کی صورت میں سائیموڈک پاورڈر اور پانی کا ایک ایک کا تناسب رکھیں یعنی کہ اگر ایک گرام سائیموڈک پاورڈر ایک لٹر تازہ صاف پانی اگر مرگیوں کی نشون میں اچھی نہ ہو انڈوں کی پیداوار کم ہو انڈوں کے چھلکے کمزور ہو فلاک تناو یا سٹریس کا شکار ہو انڈوں میں فرٹیلٹی کا مسئلہ ہو کمزور چوزے حاصل ہو تو ایک لٹر پانی میں ایک گرام سائیموڈک پاورڈر ملٹی وائٹیمن شامل کریں اچھی طرح مکس کریں اور روزانہ کامز کم دس گھنٹوں کے لئے متاثرہ مرگیوں کو پینے کے لئے دیں لگتر سات دنوں تک مرگیوں کو ملٹی وائٹیمنز ملا پانی دینا جاری رکھیں استعمال کے دوران پاورڈر کا کلر غور سے دیکھیں اگر کلر ایسا نہ ہو جیسا کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں تو ہرگز استعمال نہ کریں پاورڈر میں روڑیاں بن جائیں یا پاورڈر جم جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پاورڈر ایکسپائر ہو چکا ہے اور اب یہ استعمال کے قابل نہیں رہا ملٹی وائٹیمنز کو سورج کی براہراست روشنی سے بچائیں تاکہ اس کی جو افادیت ہے وہ برقرار رہے اور اس سے جو مرگیوں کو فائدہ حاصل ہونا ہے اس میں کم ہی نہ آئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو یا اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل درپیش ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس ٹوپک پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ